بندو شہر میں ڈیٹھ سو سال قبل انگریز دور میں لگایا جانے والا وائٹر پلانٹ آج بھی قابل استعمال حالت میں موجود ہے اس پلانٹ کی اہم خاصیت یہ ہے کہ اس میں تقریباً بارہ سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے سے بغیر بنجلی کے پانی یہاں لاکر تیس سے چالیس فٹ اوچھے ایک بڑے ٹینک میں سٹور کیا جاتا ہے جسے یہاں حالی میں نسب کیے گئے جدید ترین فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے صاف اور شفاف کرنے کے بعد بنو شہر کے باسیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے جی ناظرین اس وقت ہم سب سے قدیمی بزار جسے ٹینچی بزار کہا جاتا ہے بنو کا اس میں موجود ہیں ٹینچی بسیکلی پشتو لفظ کا لفظ ہے یہ پشتو میں ٹینچی کا جو معنی ہوتے ہیں اردو میں ٹینک کے ہوتے ہیں جو پانی کا ٹینک یہاں پر ہے اور یہ بھی انگریز دور میں یہاں پر قائم کیا گیا ہے اور بنو کے آدھ سے زیادہ شہر کو پانی کی سپلائی آج بھی اس ٹینک کے تھو جاری ہے ڈیم سے پانی لیا جاتا ہے یہاں پر موجود ہیں لوکل ان سے بھی بات کرائیں گے جی سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا محمد لیکشاہ ڈبل ایس ایس بی سے اچھا ازر ہاں میں بتائیے گا کب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا کون سے سن میں یہ قائم کی گئی ٹینکی سر یہ انیس سو چبیس میں انگلیش کے دور حکومت میں برطانیہ کے دور حکومت میں اس نے یہ بنائی ہے فلٹریشن پلانٹر کرمگڑی میں ہے جو یہاں سے آٹھ دس کلومیٹر کے فصلے پر ہے اور وہاں سے یہ دس انچ کا پائپ اس کے ذاری ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ اس وقت میں تو بیجلی نہیں تھی اور یہ بغیر ہر چیک ہے یہاں پر پانی آ رہا ہے ابھی تک اور ابھی تک وہی پائپ لائن بیچی ہوئی ہے بیچی ہوئی ہے بلکل اچھا اسی پائپ لائن کے ترو ابھی تک پانی آ رہا ہے بلکل اچھا اور ابھی فلٹریشن پلانٹ بھی لگا دیا گئے ہیں وہاں پر بلکل سر جی ادھر کرمگڑی میں ہے وہاں پر طلاب بھی ہے چار بڑے بڑے اور ساتھ ساتھ بڑے بڑے فلٹریشن پلانٹ ہے جو پانی کو ساف کرتے ہیں اور یہاں پر لاتے ہیں جس طرح وہاں پر جو ہے نا اس کا مین لوکیشن جو ہے نا وہاں پر ہے وہاں پر وال ہے پھر جو ہے نا سیٹی میں سپلائی ہوتی ہے اور سیٹی میں کتنے گھر ہیں جن کو سپلائی کیا جا رہا ہے سر جی آدھے سیٹی میں بلکل اس کی سپلائی یہ جو خاص اور بغیر ہر چیک ہے اور مثلا ہزاروں گھر ہوں گے ہزاروں گھر بلکل سر اور ان سے بل لیتے ہیں منتھلی اب بلکل سر جی بل دو لیتے ہیں اچھا 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 اور بغیر خرچے کا آپ نے کہا خرچے کا کیا مطلب بغیر خرچے سے سر جی جس طرح ٹوبیل ہے نا یہ ٹوبیل تو حرچے پہ کیونکہ بلی یوس ہوتی ہے اس میں اس کا حرچہ ہوتا ہے اور یہ بغیر حرچے کے ہے اچھا 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 یہ نہیں پانی بغیر خرچے کیونکہ اس کی جو قرمگڑی پہ جاپر یہ تلاب والفریٹریشن جو بنائے گئے ہیں یہ اس سے ٹینک کے اوپر حصے سے وہ جگہ بیس پوٹ اوپر ہے اور یہ جو اس کا چت ہے یہ ٹینک کی اور یہ والا جو ٹینک نظر آ رہا ہے یہ انگریز دور میں بنائے گیا ہے یہ پائپ بھی اسی دور کے ہیں بیلکل سر جی انیس سو چب بیس میں اس بات اتنا جدید کام کیا گیا اس کے اوپر اور اتنا زبردست کے سمکہ کہ ابھی بھی لوگ فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں اس وارٹر سکیم سے بیلکل سر جی بہت زیادہ فائدہ بھی ہے بلکہ آثار قدیمہ ہے یہ تو اور بہت زیادہ فائدہ ہے حسکر ابھی بیلی کا مسئلہ ہے پاکستان میں اور یہ جو ابھی بھی وارٹر سکلائی جار یہاں پر تو پانی کی آلریڈی بڑی شارٹیج ہے بلکل اور یہاں اس سکیم کی وجہ سے جو خاص کر کے انیس سو چھبیس میں انگریز دور میں سٹارڈ کی گئی ابھی تک لوگ فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں بلکل سر جی زبردست جو اینا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس ہے اور اس کی وارٹر سے آپ کیا کہیں گے جی اپنا نام بتائیے گا محمد یحیہ میرا نام ہے ساتھی میری یہاں اوپر شاپ ہے اچھا اچھا چھا 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 پنجاب سے آتے ہیں مطلب سو بسین سے آتے ہیں پارنس سے آتے ہیں وہ یہ ساتھ جو کڑا ہے ہماری پر حاضر منیر یہ ان کا گھر ہے اچھا چھا جتنی معلومات وہ وہاں ساتھ تو یہ خود ہی معلومات اس کو دیتے ہیں اچھا اچھا یہاں دیکھنے گا جتنی حوصلہ آپزہ یہ دیتے ہیں یہ سب یہ دیتے ہیں اچھا اور کتنے آپ کے اندازے میں کتنے گھر اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے راتے ہیں ہم تین لاکھ کے قریب ہو گئی اس سے زیادہ ہو گئی ہیں تین لاکھ کے قریب گھروں کو یہاں سے پانی سپلائی کیا جا سر جی اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے ہوتی ہے اور تازہ پانی لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں بلکل سر جی تازہ پانی وہ پہاڑوں سے نکل کے نہروں کے ذریعہ ہے بلکل فریش نہ تو وہاں پر جوئے نہ وہ گند وغیرہ یہ تو نہیں ہے وہاں پر کیونکہ مہار ہے اور پھر تازہ پانی یہاں پر پہنچ کر بلکل فریش اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیٹی کے لوگ اس پانی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کی بات یہ ہے کہ چائنہ والا اور بریٹش وہ بھی یہاں پر آئے ہیں میل تو آتے ہیں فیمل بھی آیا ہے جی ناظرین ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد سے چین کے بھی کچھ ماہرین یہاں پر آئیں اس کو اس وقت کے لیے آسے جو سکیم یہاں پر پانی کی بنائی گئی ہے جس سے بنو شہر آج مستفید ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بریٹش ایمبیسی سے بھی یہاں پر کوئی ایکسپیٹ آئے ہیں اور وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے دیکھنے کے لیے سر جی اس کو دیکھتے ہیں نا کہ آئیسا جو ہے نا آئیسا جو یہ آنو کا سیسٹم جو بریٹش حکومت نے بنائی ہے اور انیس سو چبیس میں تقریباً ابھی انیس سو بائیس ہے چیانمے سال ہو گیا ہے اور ابھی تک تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور لوگ بھی مستفید ہو رہا ہے تو پھر یہ تو ہے نا ونڈر فل جگہ ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا اس سے انجوائے بھی کرتے ہیں اور جو ہے نا جی جیسے انہوں نے کہا جی ونڈر فل جگہ ہے اور انجوائے بھی کرتے ہیں اور یہ سارے کے دیمہ میں شامل ہو چکی ہے بقول ان کے بھی کہ یہ سارے کے دیمہ ہیں بہت دور دور سے لوگ اس پلیس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں